آج پاکستان میں ایک ہی خبر ہے اور وہ بہت بڑی خبر ہے ویسے تو ایسی بہت ساری پریس کانفرنسز پہلی بھی ہو چکی ہیں لیکن از دفعہ نئی بات یہ ہے کہ لچک دکھانے کے جو چانسز تھے وہ سوف فیصد ختم ہو چکے ہیں پاکستان میں ڈی جی آئیس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جن نائنٹھ مائے کے ذمہ داران ہے ان کو تو سزا ملی گیا یہ پہلے بھی ہو کہہ چکے ہیں لیکن اس میں جو پیشرفت ہے وہ یہ کہ وہ تیار ہیں کہ مذاکرات ہرگز ان کی طرف سے نہیں ہوں گے اور پاکستان طریقہ انصاف کو بطور ایک سیاسی جماعت مافی مانگنے پڑے گی اب یہ this is too much to digest for PTI فاطسا there is too much to digest I think یہ کی جملہ ہے کیونکہ آج ڈی جی آئیس پی آر کی جو بڑی لمبی پرس پریس کانفرنس تھی پرخواہلے ڈیڑھ پونے دو گھنٹے چلی ہے اور بڑی ہی تفصیل سے اس میں جو ہے وہ ہر وہ نکتہ جو زیر بحث رہا ہے پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ مہینوں سے PTI اور establishment کے حوالے سے وہ تمام تر معاملات کو آج ڈی جی آئیس پی آر نے اڈریس کیا اچھا میں جب سن رہا تھا آج بطول پریس کانفرنس تو مجھے تو کم از کم یہ واضح ہو گیا کہ یہ بڑی سوچ سمجھ کیے کی گئی ہے اور اس کا جو میرے خال میں جو intended objective تھا وہ یہ تھا کہ وہ تمام تر نکتے یا وہ تمام تر دلائل جن کی بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف اپنا اب ایک نیا فروری آٹ کے بعد کا بیانیاں بنا رہی ہے ان تمام نکتوں کو ان تمام دلیلوں کو ان تمام arguments کو ون بائی ون اڈریس کیا جائے اب وہ گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی تھی اور وہ ڈی جی آئی اس پی آر کو کیوں کرنا پڑا یہ بھی ایک بحث ہے اس پر ہم بات کر لیں گے لیکن جو اس میں کی چیز نکلی آج میرے خال میں دو تین پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلا تو ایک تو آپ نے کہا کہ اس کا بڑا ہے کیونکہ بڑی comprehensive press conference ہی تو اس میں بہت کچھ cover ہو گیا اس لیے جب آپ نے کہا کہ too much to digest تو میں اس سے agree کرتا ہوں بہت کچھ ہے اس میں دوسری چیز جو اس کا لبو لہجہ تھا آپ نے دیکھا کہ ڈی جی آئی اس پی آر جو ہے وہ یعنی اس کے لیے ایک فرم ٹون تھی اور جو ان کی body language تھی وہ بڑی کئی جگہ پر بڑی aggressive تھی اور جو تو slow تھا ان کے بات کرنے کا بلکل الفاظ کا چناؤ تھا وہ میرے خیال میں میرے تو خیال ہے بڑا سوچ سمجھ کی ہوا لیکن اس میں بھی جاریت تھی بلکل تو یعنی کہ یہ directly انہوں نے کہیں پہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لیا لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس جماعت کو address کیا may 9 کے معاملات کو address کیا elections کے حوالے سے اس کو address کیا اس سے بلکل clear تھا کہ یہ اس کے جو حدف ہے وہ بالکل directly وہ بیانیاں ہے وہ الزامات ہیں جو establishment کی اوپر لگ رہے ہیں اچھا اب ہم اس کی باری باری ہم اس کو deconstruct کر سکتے ہیں لیکن جو میرے خیال میں جو کی چیز جو آج نکل کے آئی ہے نا one liner اور کیونکہ آپ خود اتنی اچھی journalist ہیں تو آپ نے one liner پکڑ لیا تھا فورا وہ one liner ہے کہ کوئی بات نہیں ہوگی اچھا اب یہ پچھلے کئی ہفتے سے یہ گونج چل رہی ہے نا ہمارے ہم بھی بات کر چکے ہیں ڈیل ہو رہی ہے ڈاکس ہو رہی ہے ڈائلاغ ہو رہا ہے وہ انہوں نے افریدی صاحب نے جب سے یہ انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ جی ہم تو ڈی جی آئی ایس آئے اور چیف آرمی سٹاف سے ڈائلاغ کریں گے اس کے بعد سے وہ پورا ایک یعنی کہ ایک سلاب عمد آیا تھا کہ جی بات ہو رہی ہے اگریمنٹ ہو رہا ہے ڈیل ہو رہی ہے ڈائلاغ ہو رہا ہے اور بار بار اس پر بیانات بھی آ رہے تھے پی ٹی آئی کے جو لیڈر سے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں جی ہم بات کرنے کو تو تیار ہیں مگر جو بھی ان کی ریکوائیمنٹس ہیں آج بالکل یعنی اس سے زیادہ اور واضح الفاظ میں بطول میرے خال میں جو ہے وہ جو ترجمان ہے پاکستان آرمی کے اس سے زیادہ واضح الفاظ میں تو وہ کبھی کیا ہی نہیں سکتے تھے کہ جی کوئی بات نہیں ہوگی اور ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فوجی افسران یا ادارے یا انٹیلیجنس کے افسران مذاکرات میں مثالت کا قدار ادا کرتے رہے بلکل ایسی ہی اور کبھی حکومت کی ماں پہ کبھی وولنٹیرلی اور ایسی سیچویشنز پاکستان نے وٹنس کی ہیں تو اس پریس کانفرنس میں مارجن تھا ڈی جی کے پاس کہ وہ شاید کوئی میڈیوکر سٹیٹمنٹ دیتے لیکن اگر ایک ڈائریکٹ موقف اختیار کیا گیا ہے تو اس سے آپ دیکھیں کہ their heads on and this is going to be very dangerous for PTI بلکل اور اسی لیے جو exactly ڈائلوگ کے حوالے سے جو انہوں نے آج بات کی میرے خیال میں وہ ہمارے ویورز اگر سن لیں تو اور زیادہ clarity آ جائے گی وہ مافی مانگے کیا کہا ذرا سنیے جید انتشاری ٹولا لیکن ابتول یہ بالکل bottom line ہے کہ اگر ڈائلوگ کرنا ہے تو آپ پہلے مافی مانگیں یعنی مافی مانگنے کا مطلب ہے کہ آپ پہلے پاکستان تحریک انصاف یا acknowledge کرے کہ میں نائندھ کو جو فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے سارے ملک میں اور جلاؤ گھراؤ ہوا وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ معاف کی جگہ قوم سے مافی مانگتے ہیں یہ تو پہ نہ کریں والی بھائی اور یہ پہلے بھی مذاکرات اس لیے تو رک گئے تھے محمد دورانی صاحب اور دیگر لوگ جو شامل تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی نائندھ مہے سے پہلے اس میں عمران خان ذمہ داری نہیں لے رہے تھے نائندھ مہے کی نہیں نہیں وہ آج تک بھی نہیں لے رہے بلکہ دیکھیں نا اس وقت تو بیانیاں پی ٹی آئی کا بیانیاں کیا ہے اور وہ کل برسوں جب نو ماہی آ رہی ہے تو اس کے والے سے تنہوں نے کہا بھی ہے کہ جب ریالیاں نکال لیں گے فلانا اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں ہم نے تو کیا ہی نہیں وہ تو بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فال فلاگ آپریشن تھا جس کا جو ہے وہ آج Ontario ڈی زی آئی سپی آئی نے ایکچلی اس اس یہ اس نکتے کو بھی اڈریس کیا تو دیکھئے جو اور یہ ہم سنوا بھی دیتے ہیں سو جو پوزیشن ہیں اب کلیر ہو گیا آج کے بعد آج کے دن بطول کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن ہے نو ماہی کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے اور جو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے وہ یعنی کہ کہیں کریب کریب بھی نہیں ہے ایکسٹریم پوزیشن بلکل ایکسٹریم ہے اچھا اس میں جو فالس فلیگ والا ایشو ہے جو کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے اور وہ بار بار اب دیکھیں گے وہ اب یہ ہمیں سننے کو آئی اس پہ دی جی آئی اس پی آئی نے کیا کہا وہ بھی اگر آپ ایک بار سن لیں تو مزید ہمیں تھوڑی سی کلیریٹی آ جائے گی سنوائیے جو اب دیکھیں نا اب یہ ہے سو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ پوزیشن اتنی ایکسٹریم ہیں اور بلکل درمیان میں کہیں پہ کم از کم آج کے بعد مجھے تو نظر نہیں آرہا کہ کہیں کوئی میٹنگ پوائنٹ ہوگا اور اب پرسوں نو مائی کی پہلی انیورسری ہونے جا رہی ہے اس دن کیا ہوگا پی ٹی آئی نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ ہم تو ریلی رکھا لیں گے ہم تو نکلیں گے مظاہرے کریں گے وہ شروع ہو جائے کا کام اسٹابلشمنٹ کی طرف سے پاکستان فوج کے ترجمان نے آج بلکل واضح کر دیا ہے کہ میرے نائنٹھ کے حوالے سے ان کی پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے وہ بھی کلیر ہو گئی تو یہ پوزیشنز کلیر ہونا وہ ایکچولی ایونٹ دو دن میں آنا میرے خیال میں پاکستان میں اگر کہیں پہ یہ نظر آرہا تھا کہ پولٹیکل ٹیمپرچر کسی بھی طریقے سے ڈاؤن ہونے جا رہا ہے اور پی ٹی آئی in one way or the other اس سسٹم کے اندر انٹیگریٹ ہونے جا رہی ہے تو میرے خیال میں آج سے لے کر اور اگلے دو دن میں یہ واضح ہو جائے گا کہ شاید اگر کوئی یہ سوچ رہا تھا تو یہ اس کی بھولتی اور یہ جو ایک پریس کانفرنس ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے بینگ ای جرنلس ایون بینگ ای پاکستانی مجھے یہ سمجھنے میں کنفیوزن ہو جاتی ہے کہ اگر سٹیٹ ایک موقع سے اختیار کر رہی ہے تو وہ تو سٹیٹ خود بھی کہہ سکتی ہے وہ حکومت بھی کہہ سکتی ہے لیکن اگر وہ ادارے کی طرف سے آئے گی تو اس کا ایک بلکل الگ impression جائے گا فاطسہ بین وی نیڈ ٹو بی ویری ریسپونسی بلکل اچھا اب یہ کیوں ہوا دیکھئے پہلی بات تو بطول جو ایکچولی معاملات ہیں نا ان کو اس طریقے سے کہہ دینا چاہیے نائنٹھ میں میں پی ٹی آئی انوارف تھی اوویسی بات ہے نا یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں یعنی کچھ چانس ہے تو لوگ نہیں آئے تھی کرنے کو وہ ہیں سب کچھ موجود ہے ویڈیو ایویڈنس موجود ہے سب نے دیکھا لوگوں کو لوگوں کی اوپر کیسز چل رہے ہیں تو یہ تو کلیر ہے اب وہ یہ کہ جی وہ کو پلان سٹریٹیجی تھی یا اس وقت جو ہے وہ اقدامی ہو گیا اس میں بیعث ہو سکتی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکون جو ہیں انہوں نے جا کر حملے کیے جلاو گھراو کیا سب کچھ کیا سو اس میں تو کوئی دو ڈاؤٹ نہیں اور جب آج ڈی جی آئی اس پیاری کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے جیوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو وہ تو اس چیز کا بنانا ہوتا ہے کہ کچھ معلوم کرنا ہو اگر آپ کو پتا ہے کہ کس نے کیا ہے تو جیوڈیشل کمیشن کیوں بنانا پھر وہ آگے دوہزار چودہ کی طرف بھی چلے گئے اس میں بات کرتے ہیں سو یہ تو کلیر ہے کہ پی ٹی آئی نیپ is responsible for may 9 اب اس کے بعد جو کچھ ہوا اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے کیا جو رسپونس آیا it was not proportionate بحث ہو سکتی ہے کیا اس کے بعد جو پکڑ دھکڑ ہوئی اس میں معصوم لوگ بھی رگڑے گئے کیا ان کے خلاف جس طریقے سے کاروائی ہو رہی ہے وہ excessive ہے کیا ان کو بیل پہ بہت سارے لوگ کو رہا کر دینا چاہیے تھا کیا پولیس نے جو ہے وہ اس پکڑ دھکڑ میں انتہا کی زیادتیاں کی بلکل ہو سکتا ہی ہوئی ہوں بلکہ بہت ایسے کیسے ہیں جاں پہ ہوا ہے پاکستان میں پولیس یہی کھرتی ہے لیکن جو victimize ہونے کی reality ہے وہ ایک الگ جگہ اپنی جگہ پہ قائم ہے لیکن وہ آپ کوئی جواز نہیں دے دیتی کہ آپ نائنٹ میں جیسے کاروائیہ کریں absolutely right اس لیے دونوں کو جو ہے وہ independently دیکھنا چاہیے یہ پی ٹی آئی کا کہنا کہ جی ہم نے تو کیا ہی نہیں یہ تو آئی اس آئی کا فالس فلیگ آپریشن تھا یہ تو ایک preposterous سی بات اور for the timing مان بھی لیں کہ چلو کچھ ناصر نے فائدہ اٹھا لیا ہوگا لیکن آپ اپنے آپ کو wipe out نہیں کر سکتے exactly so دیکھیں نا پہلی میں تو بڑے عرصے سے کہتا ہا رہا ہوں کہ اگر ہمیں may 9 سے آگے جانا ہے اور کہیں پہ جا کے اور معاملات کو settle کرنا ہے تو it has to start with pti acknowledging کہ ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی دیکھیں اب جب تک اس کو اکنالوجی نہیں کریں گے تو پھر آپ آگے کیسے بڑھیں گے problem یہ کہ یہ جو step one ہونا چاہیے step one پہ پی ٹی آئی نے position لے لی ہے ہم تو تہیلی لیکن جو ریسنٹی تیلی گراف میں لکھا بھی ہے عمران خان نے اس میں انہوں نے اپنی ایلیا کے حوالے سے وہی باتیں دورائیں جنر منیر کا نام لیا وہ سب چیزیں وہ دہرا رہے ہیں تو یہ کیا اسی روایتی کشم کش میں پھستے جا رہے ہیں جاہے داروں میں تصادم کیونکہ it is clear تصادم clear تو نہیں ہے آج کے بعد تو کوئی doubt رہی نہیں گیا تو اب دیکھیں یہ ایک طریقے سے academic argument بن جاتا ہے حالانکہ ہونا نہیں چاہیے کہ بھئی پی ٹی آئی acknowledge کرے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے وہ کہے کہ آئندہ نہیں ہوگی مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں جو زیادتیاں ہوئیں excesses ہوئیں پاسوم لوگوں جو ہے وہ رگڑا لگ گیا پولیس نے جو ہے وہ بہت زیادہ overly جا کے اور لوگوں کو حراسہ کیا کی بھی acknowledgement ہونی چاہیے لیکن یہ تب ہوگا جب آپ پہلے step سے آگے چلیں اب ہوا کیا ہے پہلے step پہ لوگوں نے کہنا ہی ہماری یہ position that's it اب وہاں پہ ہم فس گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں آج جو press conference ہوئی دیکھیں پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کے بانی نے اپنی position clear کر دی تھی جو انہوں نے article لکھا جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں وہ تو direct ہو گئے نا بالکل ان کا تو zero flexibility ہے zero آج دوسری طرف سے بھی یہ establish ہو گیا کہ اچھے جی اگر آپ کی طرف سے zero flexibility ہے تو ہماری طرف سے بھی zero flexibility ہے اب جب دونوں طرف zero flexibility ہوگی تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ معاملات تو پھر ان office کا کہاں اور کیا ہوگا جو رانا سناولہ صاحب بولتے رہے ہیں کہ ہم اگر ہم ہی کوئی کہے تو ہم تو خود ہے پروچ کرنی کو تیار ہے تو پھر یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو one page ہے وہ translucent ہوتا جا رہے ہیں دیکھیں وہ میرے خیال میں وہ اب چیزیں irrelevant ہو گئی ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم نے تو اگر بات کرنی ہے تو ہم نے صرف establishment کے ساتھ کرنی ہے اور وہ تب کرنی ہے جب عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے آپ 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 starting with your maximum position establishment نے آج کہہ دیا ہے کہ جی ہم نے تو بات کرنی نہیں ہے اور ہمارا بات کرنا بنتا بھی نہیں ہے اگر آپ نے بات ہی کرنی ہے تو جائیں سیاسی جماعتوں سے بات کریں اور انہوں نے کیا کہا ہے پی ٹی آئی نے انہوں نے کہا جی ہم تو ان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں لیکن لیکن فاطسہ جس طرح سے ایڈریس کیا مخاطب کیا پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے بہت ساری لوگ پارلیمنٹ میں ہیں انہوں نے الیکشن جیتا ہے اگر آپ مجموعی طور پہ ایک سیاسی جماعت کو میں یہ بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں اب اگر آپ ایک سیاسی جماعت کو مجموعی طور پہ انتشاری ٹولہ کہہ دیں گے ہم یہ سمجھ رہے ہیں لیکن وہ لوگ ان کی جو لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ چکے ہیں جن کو آپ بھی ایک نالش کریں گے وہ الیکشن جیتا ہے عوام بھی مخالف جماعتیں بھی ان کو بھی آپ نے اس میں میکس کر دیا یہ یہ اور یہ آپ کا اچھا نکتہ ہے